موسیقی آج یہ کچھ دیر کے بعد یونیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی کے اندر غزہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی قرارداد پیش ہو جائے ریزولیشن پیش ہو جائے جنرل اسیمبلی کی جو ریزولیشنز ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ کارگر نہیں بھی ہوتی اس سے بس یوں سمجھے کہ پتا چلتا ہے کہ دنیا کہاں کھڑی ہے دنیا کا موڈ کس طرف ہے لاسٹ ٹائم جو وہاں پر اجلاس ہوئے تھے اس میں بہت بڑی میجورٹی واسٹ میجورٹی جو دنیا کی تھی وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہوئے تھی تو اب بھی یہ پتا چلے گا کہ دنیا کس طرف کھڑی ہے تو وہ اس اجلاس میں کلیر ہو جائے گا لیکن مینوائل ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے اگر وہ پلان جو بنا رہے ہیں نیتن یو صاحب والے اگر یہ امپلیمنٹ کر دیئے گئے تو یہ جو حالات فلسطین کے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے حالات اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ کئی گناہ زیادہ مزید خراب ہو جائیں گے ہوا کچھ یوں ہے کہ امریکہ نے ادریل کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہوا ہے کہ آپ فلسطینی آثوریٹی کو یعنی یہ جو غزہ ہے اس کو آپ نکل جائیں یہاں سے اور یہ فلسطینی آثوریٹی کو دے دیں حماس کو کرش کرنے کے بعد اب یہ فلسطینی آثوریٹی کو دے دیں اب حماس کب کرش ہوتا ہے اس کا بھی امریکہ کو نہیں پتا ہو نہ اسرائیل کو پتا ہے لیکن یہ جنگ کے بعد کی صورتحال ڈسکس کرتے ہوئے دونوں میں ڈیفرنس پایا جا رہا ہے امریکنز میں اور اسرائیلیوں میں امریکنز کو لگتا ہے کہ نیتن یاہو شروع میں نقرے دکھا رہا ہے لیکن یہ آگے چل کے مان جائے گا اور فلسطینی آثوریٹی کو یہاں پر لانے کی حامی بھر لے گا ہارڈز نے خبر لگائی ہے کہ U.S. believes in Netanyahu will eventually support Palestinian Authority controlling Gaza U.S. officers believes that Yerushalayam's attitude towards the Palestinian Authority would soften if it agreed to stop acting against Israel in international bodies and ended its highly contentious payment system for convicted murderers in Israeli presence اب یہ وہاں پر سمجھ رہے ہیں لولی پاپ دیں گے محمود عباس کو ض -... مال لے گا حالان کہ محمود عباس نے categorically یہ چیزے reject کی ہوئی ہیں لیکن اسرائیل کیا سمجھتا ہے میں وہ دباس کو فیلال چھوڑ دے نا اسرائیل خود کیا سمجھتا ہے اس پہ میں ذرا بتاتا ہوں آپ کو کہ نیتن یو کے کیا سٹیٹمنٹس آئیں نیتن یو نے کہا ہے کہ میں آسلو والی غلطی دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کروں گا آسلو والی مسٹیک یہ ہے کہ آج سے کوئی پیس پچیس سال پہلے معاہدات ہوئے تھے ان اگریمنٹس کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ پیلیسٹینین اسٹیٹ بنی تھی لیکن وہ نہیں بنی بلکہ وہ پیلیسٹینین اسٹیٹ تو خاک بنتی انہوں نے تو ویسٹ بینک کے اندر ہی سیٹلمنٹس بنا دی تھی اسرائیلیوں نے ویسٹ بینک بھی قبضہ کر لیا تھا حالانکہ یہ ہونا نہیں تھا ویسٹ بینک فلسطینی ریاست کا حصہ بننا تھا تو آج اس نے کہا ہے نیتن یو نے کہ ان سے بات ہی نہیں کروں گا میں فلسطینی آثورٹی سے میں وہ والا مسٹیک پرانا والا ریپیٹ نہیں کروں گا امریکنز چاہ رہے ہیں کہ غزہ پلسطینین آثورٹی کو دے دو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں دوں گا ہارز نے ہی ریپورٹ کیا ہوا ہے کہ نیتن یاہو یو ایس ایزرائیل لفر اور پوسٹ ہماز غزہ ای وونٹ ریپیٹ آسلو مسٹیک یہ نیتن یو کے الفاظ ہیں کہ آسلو کی جو مسٹیک اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا اچھا بلکہ بات اس سے کچھ آگے کی ہے خطرناک ڈیٹیلز کچھ ایزرائیلی نیوز آوٹلیٹس نے یہ شائع کی ہوئی ہیں کہ نیتن یاہو اور اس کے جو ہارڈ لینر انتہا پسند جو زائنسٹ ہیں حکومت میں اتحادی اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ویسٹ بینک ہے کیوں نہ ادھر بھی جنگ چھیڑ دی جائے دو اس سے نا ایک ویسٹ بینک ہے آدھے فلسطینی ویسٹ بینک میں رہتے ہیں آدھے رہتے ہیں غزہ کے اندر تو وہاں پر دسکشنز یہ ہو رہے ہیں کہ امریکہ ساتھ ہے ویسٹ کی کچھ ملک ساتھ ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں میٹر تو یہی کرتے ہیں باقی تو میٹر بھی نہیں کرتے ہیں باقی ہمارے ساتھ کھڑے رہیں نہ کھڑے رہیں کیا فرق پڑتا ہے تو جب یہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں تو کیوں نہ ویسٹ بینک کے اندر بھی ایک کاروائی شروع کر دی جائے اور وہاں پر بھی یعنی ایک پریاز شروع کر دیا جائے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی کچھ ڈسپلیس کرنا اور ان کو اردن بیجنا یہی پلان ہوگا ان کا جیسے غزہ کے اندر پلان ہے کہ یہ جو فلسطینی ہے وہ ایجپٹ چلے جائیں بارڈر لگتا ہے غزہ کا ایجپٹ کے ساتھ تو ویسٹ بینک کا جو بارڈر ہے وہ اردن کے ساتھ لگتا ہے تو یہ وہاں پر بھی پلان سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ یہ والی کاروائیاں ویسٹ بینک میں بھی شروع کر دی جائے اور ایک جنگ شروع کر دی جائے پروپرلی وہاں پہ اب ویسٹ بینک میں محمود عباس کی جو فلسطینی آثورٹی ہے ان کے پاس کوئی لمبی چوڑی فورس نہیں ہے پوائنٹ تو بی نوٹیڈ ان کے پاس ہلکی پھلکی ہے پولیس سے سٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی حماس نہیں ہے حماس جیسی فورس نہیں ہے محمود عباس کے پاس وہ ایک پولیٹیکل فورس ہے ملٹری فورس نہیں ہے ان کے پاس آل ایدرائیل نیوز نے خبر لگائی ہے یہ ایدرائیلی نیوز آٹلیٹ ہے کہ نیتن یاہو وی آر پرپیرنگ فور دا پوسیبلیٹی آف وار ویز دی پیلسٹینین آثورٹی یہ آج کی خبر ہے اور جیسے کہ میں نے کہا یہ ڈیولوپنگ سٹوری ہے لیکن اس کے کنسیکونسز بہت ڈینجرس ہو سکتے ہیں کیوں اس پہ ابھی میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں ویسٹ بینک جو ہے نا وہ سب سے زیادہ سنزیٹیو علاقہ ہے فلسطین کا پرائم منیسٹر کنفرمد کہ ترننگ آف دا ٹیبل سیناریو ان کیس آف کوپریشن بیٹوین دی پیلسٹینین آثورٹی اور ہماس جوڈائیہ ان سماریہ یہ مقبوضہ ویسٹ بینک کو جوڈائیہ سماریہ اس کو بولتے ہیں اسرائیل والے اور اسریلی نیوز ڈالت مزید کہتا ہے کہ پرائم منسٹر بینی آمین نیتن یاہو کہ آف جانتا ہے کہ اسرائیل is preparing for the possibility of war with the پیلسٹینین آثورٹی فرس against the background of discussions about concessions for the پیلسٹینین and the issue of allowing پیلسٹینین workers into اسرائیل this was reported today یعنی تیوز دیکو on the radio program this morning with ہریہ گولان on on the kan ریشیت B channel in a closed discussion with the prime minister that took place during the foreign affairs and defense committee netanyahu was asked by cancet members is ki jopani itahadi and hardliner وہ اس سے پوچھ رہے ہیں about the possibility of a turning of the table scenario a situation in which the پیلسٹینین authority forces turned their weapons against the IDF in Judea and Samaria is ability پہ غور کر رہے ہیں اور یہ میں آپ بتا دوں کہ کاروائیاں وہاں پر ویسے ہی شروع ہیں جب سے لے کر یہ غزہ میں جنگ شروع ہوئی ہے تو سینکڑوں لوگ وہاں پر بھی شہید کیے جا چکے ہیں ویسٹ بینک کے اندر اور وہاں پر بھی کئی سارے حملے ہو چکے ہیں وہاں پر بھی جو ریشوجی کیمپ ہیں ان کے اوپر اسرائیلی فورسز کے حملے وہاں پر بھی ہو چکے ہیں تو کاروائیاں سٹارٹ ہیں یہاں پر جنگ چھیڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے دنیا کے بہت بڑی اکثریت مسلم ملکوں کی اور نون مسلم ملک بھی جو ہیں انکلوڈنگ چائنہ انکلوڈنگ یہ جو ریشیانز ہیں یہ فلسطینی آثوریڈی کو لیجیٹیمیٹ انٹیٹی لیجیٹیمیٹ ایک ملک کا ہی درجہ دیکھ رکھا ہے انہوں نے بہت سارے دنیا کے ملک ایسے ہیں جہاں پر فلسطین کا سفارت خانہ ہے اور وہ مسجد الکسہ کے پاس گھڑ بڑ چھڑنے کا مطلب یہ کہ یہ ریلیجیس انگل میں کنورٹ ہو جائے ابھی تو یہ ہیمینیٹیرین اور ریلیجیس کچھ اس طرح کیا آپ کو نظر آتا ہے لیکن وہ تو پراپر ریڈ لائن ہے مسجد الکسہ تو انتہائی حساس علاقہ ہے وہ تو اس کے اوپر کاروائی کرنے کا وہ سوچ رہے کیوں سوچ رہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ ساتھ کھڑا ہو گیا اور ویسٹ کے کچھ امرک جو ٹپیکل ان کے ساتھ ہمیشہ سے رہے ہیں جب ہم نے اٹھارہ آزار وندے شہید کر دیئے اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ موسم صاف ہے بالکل تو گز جائیں ہم لوگ یہاں ویسٹ بینک کے اندر بھی لیکن دنیا کا رییکشن ہوگا وہ میرے خیال سے کچھ دیفرنٹ ہوگا اگر ویسٹ بینک کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو جیسے غزہ کے اوپر رییکشن آئے وہ پریشن ڈال رہے ہیں ڈپلومیٹک پریشن اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ویسٹ بینک کے اوپر حملے کی صورت میں شاید ریسپونس اس سے کئی گناہ زیادہ شدید ہو سکتا ہے